الحمد للہ اللذی جعلنا من امت خاتم الانبیاء والصلاة والصلاة علی سید الادقیاء امام المرسلین قائد غرب المحجلین انیس الغریبین رحمت للعالمین محمد خیر الغراب وعلا آلہ التقا والنقا وعصحابه علی الکرم والصدق والصفا کثیراً کثیراً الى یوم اللقا اما بعد فا اول باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا المودت فی القربا درود و سلام با آوازِ قلر باغ جمعتی کے ہیں بہرے مدیہ خانی آل بے تم کو محیدہ نار کا اے دشی منانے آل بے تم کو محیدہ نار کا اے دشی منان حضرات یاد رکھئے بلکہ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پچھلا ایک دیماتشتار ہو رہے گی جو ساؤنڈ کے ڈبوں کے ساتھ کھڑے حضرات ہیں آپ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں یا آپ کوئی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں یہ آپ دیکھیں نا پچھلے لوگوں کو بالکل جو انا نظر نہیں رہی ہیں انتظامیہ کے جو دوست کھڑے بھی یہاں سے ہٹا دیں سامنے سے تاکہ پورے اشتماع سب تک جو ہے نا وہ نظر حضرات کے نامی محبت کا انداز صرف یہ نہیں ہوتا کہ محبوب کی تعریفیں کی جائیں محبوب کی تعریف بھی محبت کا تقاضہ ہے اور محبوب کے دشمن کا رگڑا رگانا یہ بھی محبت کا تقاضہ ہے اور یاد رکھئے کہ ہماری نماز ہمیں یہ انداز سکھاتی ہے کیونکہ ہم نماز میں سبق بات میں پڑھتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں اب سوال تو یہ ہے کہ بھائی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ملون پلید کا نماز میں کیا تعلق اس پلید کا نماز میں نام کیسے تو جواب یہی ہے ہماری نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر بعد میں اس کے دشمن کی مرمت پہلے اسی طرح آج کا یہ چلسہ شہزادہِ بلغوں قبا شہیدِ کربلا شہیدِ بستِ کربلا حضرتِ سید الشہدہ امام المتقی سیدنا امامِ حسین قدی اللہ تعالی عنہ وعلی السلام کی مدت و شان میں ہے اور یہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جسے یہ تسلیم نہ ہو کہ حسین محبِ رسول بھی ہے اور محبوبِ رسول بھی ہے اور جسے یہ بھی تسلیم نہ ہو کہ حسین مظلومِ کربلا ہیں حسین اللہ کے نبی کے شہزادہ ہیں اور مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے آج شکیناً اس پاپ میں میرے آقا حسینِ پاک کی شہادت کے تذکرے ہوں گے ان کی شہادت کو سلام کیا جائے گا اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کچھ حضرات کے ذہنوں میں یہ خلش یار اسٹیج اللہ ستے ویسو تکام نہیں چلتا ہے کچھ حضرات کے ذہنوں میں خلش بھی پائی جاتی ہے کہ جناب شہادتِ حسین کا بیان کوئی ضروری نہیں یہ کوئی چاستی دیتا یہ کوئی مزا نہیں دیتا میں نے کہا تجھے اور سنتیں یادیں نبی نے مسمان کے اتنا پکڑا تھا یا اتنا پکڑا تھا تجھے یہ تو یاد ہے کہ حضور نے امامے کا لڑ اتنا چھوڑا تھا یا اتنا چھوڑا تھا تجھے جب یہ یاد ہے کہ حضور کے امامے کے بل کتنے تھے تجھے جب یہ یاد ہے کہ مصطفیٰ کا لباس کیسا تھا تجھے جب یہ یاد ہے کہ حضور کی سنت میں امداز کیا تھا تو تجھے یہ یاد نہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے حسین کی شہادت کا بیان جبریل نے کیا ہے اور شہادتِ حسین کو سن کر سب سے پہلے آنسو آمنہ کے لان میں بہائے ہیں اس لیے اور سنتِ یاد ہیں تو جنہوں نے دین بچایا حضور کی محبت والی سنتِ یاد نہیں ہے الحمدللہ آج یہ اتنا عظیم و شان پنٹی کے محبت والے لوگوں کا اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا میں اپنے اوپر پیٹی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں ایک تیلیویز شو کے اندر ایک بڑے سے بولوی سا وہ بیٹھے ہوئے کوئی بات چل پڑی یزیدیت کی کہنے لگے بس اس کو برا پلا نہیں کہنا چاہیے بس وہ بھی تو ایک جناب شہزادہ تھا میں نے کہا یزید یا قدرہ جناب اس نے تیوری چڑھا لی اس نے جناب وہاں پر لڑائی کا بودھ بنایا میں نے جب دیکھا کہ کام گرم ہو گیا میں دھیمے لہجے میں بولا میں نے کہا حضرت جب وہ اتنا ہی شزادہ ہے تو اس کا پتر بننے میں آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے میں نے اسے کہا سن تجھے تو میں نے یزید کا پتر کہا تو مجھے حسین کا بیٹا نہ کہے تو مجھے کہے حسین دیا کتیا تو مجھے کہے حسین کے نوکر تو مجھے کہے حسین کے کمی تو مجھے کہے حسین کے تریو داکر تو مجھے کہے حسین کے منگتے میں چڑوں گا نہیں میں تپوں گا نہیں میں گرم نہیں ہوگا بلکہ میں تیرا شکریہ دا کروں گا کیوں کہ اگر حسین کے دروازے کے دریوزہ کرو میں میرا نام آئے اس میں میری سعادت ہے تو پتر بننے کو تیار نہیں اس کی شانے کیا ہیں جن کے دروازے کے جاڑو کشوں میں نام آئے دنیا سعادت سمجھتی ہے اس لیے ادرات آج کا یہ جلسہ محبتِ اہلِ بیت میں بھی ہے اور مزمتِ گستہانِ اہلِ بیت میں بھی ہے اور ایک اور جملہ سن لیجئے بہت سارے ایسے واقعات اور سانیات ہوتے ہیں جن کا احتجاج ایک سال دو سال تک رہتا ہے پہلے تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ احتجاج ہوتا ہے پھر یہ احتجاج سال کے بعد سالانے پہ ہوتا ہے دو سال تین سال اس کے بعد احتجاج بھول گئے ختم کائنات میں سانیہ کرولا ایک ایسا سانیہ ہے کہ جس کا احتجاج صبح قیامت تک جاری رہتا یہ ایک اُنا احتجاج کا جلسہ بھی ہے لیکن کیا شانِ آلِ محمد کی جن کے محبت کے احتجاج میں بھی ذکر اللہ اور اس کے مغبوبوں کا ہو رہا ہے تو اب ذرا دھڑلے سے ذوق لگا کے میں نے چلیئے یہ پانچ منٹ آپ کے لے لیے کہ ذرا پتہ چلے کہ آپ یہاں ماشاءاللہ آلِ محمد سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہو تو آواز آنی چاہیے تم کو مہیدہ نار کا اے دشمنہ نے اچھا مجھے اب کیا پتا آپ میں سے کتنے پڑھ رہے ہیں کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن جو بندہ جو شیل ہوتے ہیں اس کی ہاتھ تو حرکت میں نظر آتے ہیں تو ذرا صدا لی چاہیے تم کو مہیدہ نار کا اے دشمنہ سائی کتانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جان دینا سائی کتانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم اے خان اے خان اے خان جان عالم اے خان آلے پہ تو کہہ سکتے ہو جانے عالم ہو فدا اے خان جل کے بے اجازت جل کے گھر اچھا یہ بالکل اس وقت جو ہے نا وہ جو ابھی مراقبے میں ذرا اپنا مراقبت دوڑے ہیں اس لیے میں جملاز کرنے لگا ہوں میرے نبی کی عدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آلِ بیت کی محبت میں ایک رات گزارنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے آوازہ نیشہی بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آہا قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آوازہ نیشہی قدر والے قدر والے نوریوں میں ہوں قدر والے مدینے میں ہوں قدر والے پاکستان میں ہوں آوازہ مدینے کے قدردان کی بات کرتا ہوں میرے نبی کا نوری نوری پیارا پیارا دربار سجا ہے میرے غزور کی بسم ناز میں میری آقاں غزور کے صحابہ جلوہ گر ہے اتنے میں پوری بسم نور کھچا کھچ بری ہے ادھر میرے مولا علی میرے مولا علی آگئے آکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے دل میں ان کی چاہت یقین ہوگی کہ میں غزور کی قربت میں ہوں لیکن عدب ہے غزور کی محفل کا تازیم غزور کی محفل کی اس لیے پیچھے کھڑے ہو گئے جنابِ صدیق میرے نبی کے پاس بیٹے ہیں آپ نے اپنی جگہ چھوڑی فرمایا علی میری جگہ آ جاؤ علی میری جگہ آ جاؤ مولا علی آئے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر تُو نے محفل کو ڈسٹرب کیوں کر دیا آج کئی سادات کی عزت کرو سیدوں کا عدب کرو کئی مولوی کہتے ہیں کہ کوئی محفل ڈسٹرب ہوئی گا شنی میں وہ نص پیش کر رہا ہوں اس پہ دلیل لینے لگا ہوں میرے نبی مکرم سیدے کو نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تُو نے محفل کو ڈسٹرب کر دیا ہے مل کے میری آنکھا نے فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آواز یار تھوڑی آل بیت ایک دل ذرہ آ جائے نا قدر والے اب آپ کے سپیرٹ کو میں نے دیکھنا ہے آوازی بلیم نشیدان رجیم اے نے پیت پاک سے بے با کیا گستا کیا لانت اللہ دوشی منہ نے اب آپ کے سپیرٹ کو میں نے دیکھنا ہے آوازی بلیم نشیدان رجیم لانت اللہ اے لیکم دوشی منہ نے آل بیت لانت اللہ اے لیکم دوشی اے لین پیت پاک سے اے لین پیت پاک سے بے با کیا گستا کیا لانت اللہ میں وقت بچاتے ہوئے میں لگا دار میں اپنے نبی کی باتیں کرنے لگا ہوں اور میرے دوستوں دوشیوں سے سن رائے نبی کی آل کا گستا نبی کی آل بیت کا بیعتب پکا لانتی ہوتا ہے یہ میرے امام حسن رضا نے اپنے گھر سے یہ بات نہیں کی بلکہ ان کے سامنے میرے نبی کی ڈیر درجم سے زائد حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں میرے نبی نے جگہ جگہ جہاں قرآن کہتا ہے دمچو قرآن کہتا ہے چھوٹوں پہ لانت قرآن کہتا ہے منافقوں پہ قرآن جہاں چھوٹوں پہ لانت بیجتا ہے وہی پر میرے نبی نے اپنی آل کے گستاخوں پر لانت بیجی ہے آوازہ اللہ لی بیرانت اللہ لی بیرانت اللہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جن کے ذکر کی آج ہن میں فل سجائی ہے یہ ان ہستیوں میں میری آقا حسین کا نام ہے کہ جن کی محبت ہر کلمے والے پہ فرض کر دی گئی ہے یہ میرا جملہ میں ہر جلسے میں میری صبح سے یہ لفظ نکلے آلِ محمد کی محبت ہر مسلم پر میں آپ کو ایک دب چھوکانے لگوں ہر مسلم پر فرض گئے طالب علم پر فرض گئے ڈاکٹر پر فرض گئے آلِم پہ فرض گئے مفتی پہ فرض گئے سالک پہ فرض گئے عبرار پہ فرض ہے کتب پہ فرض گئے غوث پہ فرض ہے اخیار پہ فرض گئے تابعی پر فرض گئے صحابی پر فرض ہے صحابہ کی امام ابو بکر شدیق پر بھی فرض ہے یہ پچھلے دنوں میں ہمارے الحمدللہ پورے پنڈیس نمباد شہر میں اور مضافات دیگر بھی آلِ بیت کا جلسی اترے میں ایک پوائنٹ میں نے ایک آن دو جلسوں میں بیان کیا جبوں میں چاہتوں کے آج کا منتخب بڑا اعتماع ہے میں اس میں بھی آپ کو ڈیلیور کروں آلِ نبی کا پیار جڑا مریا ویاں بولے دے ہوتے ہوتے پھر آلِ نبی کا پیار فرض ہے اچھا مجھے بتاؤ سب سے بڑا فرض کونسا ہے نماز بولیے بولیے زبان کھولیے نماز سب سے بڑا فرض ہے لیکن علمائیہ پر موجود ہیں علماء آپ کو بتائیں گے اور سب کو پتا ہے کہ نماز ہندوؤں پر فرض نہیں نماز ہندوؤں پر فرض نہیں سکھوں پر فرض نہیں یہودیوں پر فرض نہیں عشانیوں پر فرض کیوں کیوں کہ تمام طلباء اور علماء کو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اور یہ نماز روزہ زکاة حج یہ جتنے بھی احکام ہیں نا یہ متوجہ ہوتے ہیں کس کی طرف مومن اور مسلم کی طرف اور وہ بھی بالغ ہو جائے آقل ہو جائے اس پہ جناب یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز روزہ فرض ہوا کس پر بہلا یار مومن پر اب ایک حدیث حرص کرنے لگا ہوں اگر سمجھ آ گئی تو میں سمجھتا ہوں میرے تقریر یہی پہ مکمل ہو گئی آج کے اس جلسے سے اگر میرا یہ میسیج آپ لے کے چلے گئے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد مکمل ہو گیا اوپر جو مزید پاتی ہوں گی وہ بینیفٹ ایکسٹرا ہوگا تو میرا جملہ سن نماز فرض ہے مومن پر میں نے یہ دعویٰ کیا آلِ نبی کا پیار بھی فرض ہے توجہ آلِ نبی کا پیار بھی فرض ہے ایک حدیث ایسی میں نے سامنے آئی جو مصند آمد بن حنبل میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے مستدرک الحاکم میں بھی ہے ابنِ ماجہ میں بھی ہے الفاظ تقریباً مختلف ہیں مانا قریب قریب ہے میرے آقا سیدے کنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْغُلُو قَلْبَ عِمْرِنْ مُسْلِمِنْ ایمانُنْ حَتَّى يُحِبْكُمْ لِللہِ وَلِي رَسُولِهِ اور دوسری جگہ میرے نبی نے قسم فرمائی فرمایا وَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْغُلُو قَلْبَ عِمْرِنْ الْإِمَانُونْ حَتَّى يُحِبْهُمْ لِللہِ وَلِي قَلْبَ عِمْرِهِ میرے نبی نے فرمایا اس رب کی یہ سب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری قرابتداروں سے پیار اور محبت نہ کر رہے ہیں اب جملہ میرا مکمل ہونے لگا ہے عدرات دل تھام کے عقل اور دل و دماغ کو دونوں کو حاضر رکھتے ہوئے میرا جملہ توجہ میری طرف کرے گا جملہ میری طرف میری جملے کو اپنے سننے توجہ میری طرف ہونی چاہیے نماز فرض ہوئی مومن پر یعنی پہلے مومن ہو گیا پھر نماز ہوئی فرض اور آلِ نبی کا پیار کتنا ضروری ہے جب تک یہ اندر گیا نہیں مومن ہی نہیں اس کا مطلب یہ ٹھیرا اس کا مانا یہ ٹھیرا کہ آلِ نبی کا پیار امت کے ہر فرض پہ فرض ہے لیکن اس مانے میں کہ نماز فرض تب ہوگی جب پہلے اندر ایمان ہوگا اور ایمان ادھر 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 دیان ادھر ایمان آئے گا وہ دیکھے گا کہ میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں وہ نہ تاڑی دیکھے گا وہ نہ پگڑی دیکھے گا وہ نہ جبہ و دستار دیکھے گا میرا نبی قسم کھا کے فرما رہا ہے اور قسم میرے نبی نے کیوں ارشاد فرمائی میرے نبی کو پتہ تھا ایک زمانہ آئے گا کچھ منکرین بھی ہوں گے اس لیے میرے نبی نے قسم کھا کے فرما دیا اللہ کی عصد کی قسم ہے اس وقت تک دل کی کھڑگی کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جب تک میری آل کا پیار اندر نہ آجائے آبازہ نہیں چاہیے اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار یہ استقبال ہو رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حضرت استاد المالکریم فخر السادات زینت العلماء والمشائق سیدی قبلہ حضرت محترم سہزاد والا شان پیر سید انعام الحقشہ صاحب زیائی اتامت برقاتم القدسیہ آج آج کی اس بزن کی رونک بنے اور آج کی اس بزن کے مہمان خصوصی خصوصی خطیب جن کا آبا حوابا اور مجبی انتظار ہے میری مرات عالم نبی فاضل جلی حضرت کرامی المرتبت محترم ڈاکٹر اللامہ خادم حسین خرشید الازہری دامت پر قطعہ ملکسیہ وہ برپک الحمدللہ سیاد پورٹ سے ہماری بزن کی رونک بن چکے ہیں بس میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں اس کے متصل بات ہمارا جو ایسا پروگرام ہے اس کے مطابق ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا تو ذرا آواز آنی چاہیے لانت اللہ ہے علیکم فرسٹ امپریشن ابھی خطیب آکر بیٹھے ہیں وہ پہلے ہی چک کرے گا مجمع کی نبز جل رہیے یا رکی ہوئیے تو ذرا آپ اپنا ذرا جذوہ تو بتائیں نا آواز آنی چاہیے لانت اللہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو نبی کی آل کی محمد امت کے ہر فرد پہ دی لے یہ جس کا جواب ہے پھر میں کیا کہوں گا امت کے ہر فرد پہ فرض اگئے امت کے ہر فرد پہ فرض اگئے حتیٰ کہ ولی گوز کو تفقدان کا لندر حتیٰ کہ نبی کے سارے صحابہ پر بھی یہ میں نہیں کہتا میرے نبی کی صحیح حدیث میں موجود ہے خود نبی کے صحابہ میرے نبی کی خدمت یقدس میں آئے مصند احمد بن عمدل میں موجود ہے مصندر کے حاکم میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے اسی طرح یہ جو ابھی ہی سے ہے اس کو حضرت امام داروی نے روایت فرمایا ہے اس کے علاوہ دیگر متون عدیس کی کتابوں میں موجود ہے اس کے علاوہ جناب حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے امام سیوتی نے در منصور میں ذکر کیا ہے تفسیر برہ جام میں بھی موجود ہے علامہ وحدی نے تفسیر البسیط کے اندر ذکر کیا ہے امام بقائی نے نظم الدرر کے اندر روایت فرمایا ہے امام تبری نے تفسیر تبری کے اندر ذکر کی آئے اسی طرح امام تبرانی نے موجم الاوسط کے اندر موجم القبیر کے اندر روایت کی آئے مصند احمیدی میں بھی موجود کنزل امال میں بھی موجود میرے نبی کے سعابہ جب یہ قرآن کی سورہ شورہ کی آیت نمبر تئیس جو میں نے پڑھی ہے یہ جب نازل ہوئی میرے نبی کے صحابہ دوڑے 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 میرے نبی کی خدمت میں آئے یا نبی اللہ یہ حسنیاں کونے جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی ہے حضور ان کے نام بتائیں میرے نبی نے فرمایا اور جن کی محبت تم پہ فرض ہوئی ہے وہ کونے فرمایا علی جن و فاطمہ و حسن و حسین علی جن و فاطمہ و حسن و حسین تو دوستان گرامی پتا چلا جن کی محبت ہم پہ فرض ہوئی ہے جن کی محبت صدیق اکبر پہ فرض ہوئی ہے جن کی محبت پہ روخ آزم پہ فرض ہوئی ہے جن کی محبت نبی کی ہر یار پہ ہر طابدار پہ فرض ہوئی ہے میں ایک جملہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ نے کبھی ہی میرے نبی کی سنت کو ترک نہیں کیا ذرا اتنا بتا انہوں نے اس فرض کو کس طرح ادا کیا ہوگا یاد رکھئے شاید جو تر جائے ترے دل میں میری با اور میں حدیثیں سنا کے آخر میں میں ایک دعوت فکر دوں گا ذرا تھوڑا سا احادیث مبارکہ کو سمات فرمائیے حضرت جابر بن عبداللہ علانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضور کے مقدس متحر صاحبی ہیں اور ایک بات یہاں سارے کام کھول کے سنو ہم نے اپنے اسٹیجوں پر اس سے پہلے بھی پڑے دڑلے سے ہم نے اعلان کی ہے اور ہمیں کسی کو صفائیوں دینے کی ضرورت نہیں میرے ایک چھوٹا سا دماغ میں ایک سوال پھتا رہتا ہے کہ سارا دن شانِ صحابہ کے جلسے کرو کبھی کسی نے چٹنی دینی ہوتی کہ تھوڑی سی شانِ عالِ بیعت بھی بیان کرو آخر جب شانِ عالِ بیعت کے جلسے ہوتے ہیں وہاں کیوں کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جی ذرا عالِ بیعت کے ساتھ جب تک صحابہ کا ذکر نہ ہو تو جنات کا عقیدہ ٹکلئر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں سن میرے نبی نے جب شانِ صدیب کو بیان کیا تو صحابہ اسے بھی سن کے مچل اٹھے تھے اور جب میرے نبی نے سوال لاکھ کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑ کے منککو مولا والی المولا کا اعلان کیا اس وقت بھی میرے حضور کے صحابہ مچل گئے تھے مچلے کیا حضرت عمر جیسی ہستی تو قریب آ کر کہنے لگی بک یا علی علی تنو مبارکہ علی اے علی بخے بخے علی ووا مہربانی مہربانی جا کے بیٹھنا ہے علی ووا ووا والی اے مبارکہ والے بھلے بھلے پنجابی میں انمانہ بنتا ہے اے بھلے بھلے اے علی بھلے بھلے اسپختہ مولایا و مولا کل مومن حضرت عمر نے خدا کی قسم قیامت تک آ کر ناسبیوں خارجیوں کی اس میں کہتاوں کہ تابوت میں کیل کو ٹھوک اور کیا کہا میرے آنکھا حضرت عمر اور ایک جملہ یامی پر لے بان میرے نبی کی سیدی سے اس کے تیرہ واسطے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور جس رستے سے شیدنا جس رستے پہ عمر آ جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ عمر کا دشمن شیطان عمر کا دشمن شیطان شیطان کا دشمن عمر تو شیطان کا دشمن عمر وہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگ جائے کسی بچے کے سامنے اس کے باپ کا ذکر کرو میں انہوں نے لگ سے نہ بہت تجھرے دو کا کھنے بس تن سمجھے بھاگ جائے کسی شاہیت کے سامنے اس کے خصداد کا ذکر اس کا بودھا بنے اور کسی مرشد کسی مرید کے سامنے مرشد کا ذکر ہو اس کا مطلب ہے آپ نہیں سمجھتے ہم سارے سمجھتے ہیں کہ جس مرید کے سامنے پیر کا ذکر ہو حضرت صاحب کی تیوری چڑ جائے بودھا بن جائے تو کہیں کہ اتو اتو وید کی تیس اے وچو وچو بغیرت منافقے پیر نان سن کے ایدہ بودھا بنے حضرت عمر نے تو جناب ایک نص بیان کر دی اس بخت مولا یا وہ مولا کل مومن علی تو میرا بھی مولا قیامت تک آنے والے ہر مومن کا بھی مولا اب خود بتا وہ مومن ہی کیا جو اپنے مولا کا ذکر سنگے جس کا بودھا بنے اس لیے اگر بودھا بنے تو ایک ہی مسئلہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دعوی ایمان کا ہے اندر منافقت ہے علی کا نام سکون دیتا ہے لیکن میرے نبی کی حدیث کے مطابق اس کے لیے حلال کا نصب ہونا ضروری ہے تو ذرا آواز آنی شئیئے گواہ آمدین کی عق دی ہے جدر پی دے کو اور ایک بات ذہن میں رکھئے صحابہ کرام کی سنت ہے علی کا نام لے کر علی کا تر وزی کی اندر روایت ہے سند اس کی حسن ہے تین ترک سے یہ ہے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کو پیچانتے تھے بغزے علی سے اس کا مطلب ہے ہم صحابہ کے نوکر ہیں ہم بھی پیچانتے منافقوں کو بغزے علی سے بس بس بغتبو میری مکمل جابر بن عبداللہ فرماتے خطبانا رسول اللہ حضور نے میں حضور سے سن رہا تھا وہ فرمارے تھے حشر اللہ تعال یوم القیامت یہودی فرمایا اے میرے صحابہ سن لو جس شخص نے ہم آل محمد سے بغد رکھا قیامت کو اللہ اسے مسلمانوں کے زمرے میں نہیں یوم کے زمرے میں اٹھائے گا اور اگلا جملہ سن لو میرے آقا سیدے کونین نے فرمایا دو طرح کے لفظات میرے نبی نے فرمایا جو شخص میری لفظات امام آقین فرماتے ہیں حاضل حدیث و صحیح الصلاة یہ صحیح صند والی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص دل میں یا کسی قبیلے دل میں میری آل کا بغز ہو حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کا گروہ ہے اور میرے نبی نے مکرم سید کونین نے فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے امتیوں میں مفہوم ارز کر رہا وہ حضور کہہ رہے ہوں تیاری کر کہ یا قیامت کو قیامت والے دن میں دو چیزوں کا تم سے ضرور پوچھوں گا میں حضور کہتے ہیں میں وہ کیا طریقہ ہوگا ہمیں معلوم نہیں کہاں پوچھیں گے حضور ہمیں پتہ نہیں پر حضور کہتے ہیں میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا تم نے قرآن سے کیا صلوق کی اور میری عدرت اور رولاق سے کیا صلوق کیا حضور حضور اگرامی اس کے علاوہ بے شمار ایسی حدیث اور ایسی روایات ہیں جن میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی آل بیت قبوز رکھنے والا پکا جہنم باد روایات کا مفہوم منافق باد روایات کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص کی بڑی پیچانی ہوتی ہے کہ اس کی رگوں میں حلال کا خون نہیں ہوتا یہ حدیث کی بات کر رہا اور دھوکا ہی روایات میں آتا ہے کہ وہ جتنا مرضی نمازی پریزگار ہو اس کی عبادت قلد ہم ہو جائے جس کے دل میں بغزے آل بیت ہوگا تو یہ بغز اندر کی خواست کا نام اچھا سمجھو کر ایک آدمی مجھ سے بغز رکھتا ہے میرے ہاتھ میں مجھے بتائیے اس کے اندر کا بغز مجھے عذیت دے گا مجھے نہیں دے گا تو یہ بغز دل میں ہوتا ہے اور یہ معاملہ خدا اور مندے کا ہے یعنی آل بیت کو نہیں پتا ہم بہ کیا بغز رکھتا رکھے یہ اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے تو جو بغز ہوں اندر اندر آل کا مخالف ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو جو قاتل آل بیت ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے اور یہاں میں ایک جمعہ آرس کرنے لگاؤں کئی آنا تھلانے پہ لانا تھلانے پہ لانا وہ جائز ہے اور جب یزید کا مسئلہ ہے سن میں نہیں کہتا میرے امام کے بڑے بھائی کہتے ہیں لانت اللہ علیکم دشمن آنے آل بیت اس میں کسی کو شک ہے کہ یزید دشمن آل بیت ہے اس پہ اجمائے امت ہے کہ یزید بھگزی اور دشمن آل بیت تمام مفسرین کا محدثین کا اجمائے اجمائے محدثین کا مجھ سے پوچھو دلیل کیا ہے پوچھو نہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس میں نہیں جوا کنگ امام آمد بن حنبل اور ان کا بیٹا جواب دے گا بیٹا باپ سے پوچھتا ہے اببا جی اس یزید سے کبھی عدیس روایت نہیں کی جاتی یزید بناروں نے بہت بڑے محدث ہیں جب ان کے سامنے کی ذکر ہوا کہ جی یزید پلیت اس سے عدیس لی جائے ادھر توجہ کر شکیر نے جب سوال کیا تو آپ کلم نیچے رکھی تھی ادھر دے اچھل گئے آپ نے سوال کیا کی ہے اس طرح کے آل بیت گستاخ بغیرت بغزی لنٹی قاتل آل بیت اس سے بھی حدیث دی جا سکتی ہے محدثی کا اجمعہ کہ یزید پلیت سے حدیث نہیں لی جائے گی وجہ ہر محدث نے لکھا کیونکہ یہ آل بیت کا گستاخ آل بیت کا بے بنانے آل محمد پہ لانات بے شمار اس لیے میرے آل حضرت کے بھائی حضرت امام حسن رضا اور میرے آل حضرت فرماتے ہیں جس نے کربلا کا واقعہ بیان کرنا ہو وہ میرے بھائی کی کتاب سے بیان کرے اور ایک میسیج یہ بھی دینے میں جا رہا ہوں بہت دارے لوگ آل حضرت کا نام غلط کوٹ کرتے ہیں آل حضرت کسی کی میراس نہیں ہے آل حضرت ایک فکر کا نام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آل حضرت نے فرمایا کہ جناب کربلا کے واقعوں کو بیان کرنا جس سے کسی کو کون مومن ہے جس کو غم نہیں مگر اگر غم نہ ہو تو چوٹ موٹ کا غم جت لانا یہ منع ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں جسے کربلا کا غم نہ ہو اسے اپنے ایمان کا غم کرنا چاہئے اسے اپنے ایمان کا غم کرنا چاہئے آج کئی لوگ غلط حوالہ کوٹ کرتے عالی حضرت نے منع کیا عالی حضرت نے منع نہیں کیا آپ فرماتے ہیں وہ مومن ہی کیا جسے کربلا کا غم نہ ہو ہم کہتے ہیں حضور کی خوشی میں ہماری خوشی حضور کے غم نے ہمارا غم ہے تو کربلا کے شہیدوں نے میرے نبی کو مغموم کیا اور ان سے محبت اللہ تعالی آپ تمام غلمان علی بیت کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میرا میسج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ذرا تڑلے سے اس کو پلے باندھئے گا حسین روح امی روش ہے زلدگی کی طرح حسین روح امی روش ہے زلدگی کی طرح یہ نام لو تو طبیعت کو چین مل تا ہے یہ نام لو تو طبیعت یہ فیض حی کسو نہ کسی کی دست درست میں نہیں دل میں کر نہ ہو یزی تو پھر حسین مل کسی کسی